قطر میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ دنیا کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے فیفا کے ہسٹری میں جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں ان سب کا خرچہ ایک رفت کھا جائے تو پھر بھی وہ قطر ورلڈ کپ کا دور دور تک مقابلہ نہیں کر سکتے یونیورسل فیکس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدین ناظرین دو ہزار دس میں ورلڈ کپ اپنے نام کرنے کے بعد قطر نے دن راہ دیکھ کر کے نہ صرف آٹھ ورلڈ کلاس سٹیڈیمز بنوائے بلکہ پوری پلانٹ سٹی بھی بنا ڈالی اس کے ساتھ ساتھ فٹبال فینز کو سٹیڈیم تک پہنچنے کے لیے دوہا میٹرو کے نام سے ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم اکوموڈیشن کے لگری اپارٹمنٹس، ویلاز، گروز، شپز، ہوتلز اور فین ویلیجز بھی بنائے گئے ہیں چائنہ کے کیپٹل بیجنگ سے بھی چھوٹا اور ٹرکی کے اسٹمبول سے دگنا قطر میڈل ایسٹ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو صرف 11,571 سپیر کلومیٹر پر بھیلا ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہ کسی کے سائز کو دیکھ کر اس کی پاور کو جج نہ کیا جائے قطر چھوٹا تو بے شک ہے لیکن یہ عرب پنٹریز میں سب سے امیر اور جیڈی پی پر کیپٹا کے حساب سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں گے کہ اگر آپ انڈیا میں رہ کر مہانہ 1,12,000 روپے کمار رہے ہیں یا پاکستان میں 3,02,000 روپے کمار رہے ہیں تو یہ انکم قطر میں ان سیٹیزن کی ہے جو وہاں سب سے غریب تصور کیے جاتے ہیں جی ہاں قطر شاید دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں پاورٹی ریٹ لٹرلی 0% ہے یہاں کا ہر ایک سیٹیزن ایوریج 1,28,000 ڈالر کلانا کماتا ہے جبکہ امریکہ جو کہ سوپر پاور ہے وہاں پر سیٹیزن سال کے 60,000 ڈالر جبکہ یوکے میں سلانہ انکم 44,000 ڈالر ہے قطر میں غریبی کا کونسپ نہ ہونی کی وجہ یہاں سے بلیک گولڈ یعنی آئل کا نکلنا اور یہاں کی بہت کم پاپولیشن ہے ارب کنٹریز میں اپنے شاندار علیشان اور لگجری میگا پروجیکٹ کے لیے ویسے ہی پوری دنیا میں فیمس ہیں پھر چاہے سعودی لائن سٹی کا پروجیکٹ ہو کوئیت کی سی سیٹی یا پھر دبائی میں موجود پام آئیلینڈ یا دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ ہی کیوں نہ ہو ان تمام پروجیکٹس میں ایک چیز کومن ہے یہ دنیا کو حیران کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ٹورسٹ اٹریک کرنے کے لیے اور ویسٹرن کنٹریز حیران کرنے کے لیے قطر بھلا کیسے پیچھے رہ سکتا ہے پیفا ورلڈ کپ 2022 قطر کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے جو باقی تمام ارب کنٹریز پر بھی حاوی ہو سکتا ہے دی گارڈین کی نیوز رپورٹ کے مطابق قطر 2022 ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے ہر ہفتے پانس سو ملین ڈالرز بنا رہا ہے اور وہ بھی پچھلے دس سالوں سے یعنی قطر ابھی تک دو سو تیس ملین ڈالرز کا کرچہ کر چکا ہے انڈین روپیز میں یہ رقم 19 ارب روپے جبکہ پاکستانی کرنسی میں یہ 50 ہزار ارب روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے اگر آج دنیا کا امیر تلین شخص ایلن مسک ٹیسلا اور سپیس ایکس کے سارے شیرز بیچ بھی دیں پھر بھی وہ اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتا پیفا ورلڈ کپ کے لیے قطر نے آٹھ ورلڈ کلاس سولر پاورڈ سٹیڈیمز بنوائے ہیں ان سٹیڈیمز کی لوکیشن خاص خور پہ ایسی رکھی گئی ہے کہ یہ قطر کے کیپٹل دوہا سے صرف 55 کلومیٹر ریڈیس کے اندر اندر موجود ہے یہاں کی کڑکتی گرمی سے بچنے کے لیے تمام سٹیڈیم کو ائر کنڈیشننگ سسٹم کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے آئیے ان آٹھ سٹیڈیم اور ان کے الٹرا لکجری فیچرز پر ایک نظر ڈالتے ہیں نمبر ایٹ البیت سٹیڈیم دوہا سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر الخور سٹی میں بنائے گئے اس سٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ کا پہلا میچ کھیلا جائے گا اس سٹیڈیم کو ایک لیبنیز کنسٹرکشن کمپنی نے بنایا ہے جس میں 63,000 فینس ایک وقت میں بیٹھ کر میچ دیکھ سکتے ہیں اس کے عالی ترین خیموں کے ڈیزائن کا آئیڈیا قطر میں موجود خانہ بدوشوں کے خیموں سے لیا گیا ہے اس کی دیوارے بھی سپیشل وون ٹینٹ فیبرک سے بنائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سٹیڈیم کی اتنی بڑی چھت ایک بٹن کی مدد سے بند ہو سکتی ہے البیت سٹیڈیم کے اندر ایک شاپنگ سینٹر اور فائف سٹار ہوتل بھی موجود ہیں جس کے کمروں سے فوٹبال فیلڈ کا شاندار نظارہ انجوائے کیا جا سکتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ سٹیڈیم سے بھی بڑھ کر کچھ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا البیت سٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ٹوٹل آٹھ میچز کھیلے جائیں گے نمبر سیون الجنوب سٹیڈیم بریٹش اراکی آرٹیٹیک زاہا حدید کا ڈیزائن کیا گیا الجنوب سٹیڈیم دنیا کے خوبصورت ترین سٹکچر میں شمار کیا جاتا ہے زاہا حدید لندن اولیمپک سینٹر اور بیچنگ ڈیکسنگ ائرپورٹ کی ڈیزائننگ کے لیے پوری دنیا میں فیمس ہے اس سٹیڈیم کو ایک سیلنگ بورٹ کے طرز پر بنایا گیا ہے اندر بیٹھے چالیس ہزار شائقین کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ کسی بہت بڑی شک کے اندر بیٹھے ہیں دوہا سے صرف بائیس کلومیٹر دور الوقرا سٹی میں بنایا گیا الجنوب سٹیڈیم اپنی طرز کا سب سے لگجنی سٹیڈیم ہے اس سٹیڈیم میں فوٹبال فیلڈ کے علاوہ سویمنگ پولز، سپا، شاپنگ سینٹرز اور ویڈنگ ہالز بھی موجود ہیں الجنوب سٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ٹوٹل سات میچز کھیلے جائیں گے نمبر سکس احمد بن علی سٹیڈیم فیفا ورلڈ کپ 2022 کا تیسرا سٹیڈیم بھی دوہا سے صرف پندرہ کلومیٹر دور الریان سٹی میں موجود ہے اس کا ناقابل یقین ڈیزائن آرٹی ٹیک فرم پیٹرن ڈیزائنز نے بنایا ہے اس کی چاروں آوٹر والز پر بہت بڑی میڈیا لگائی گئی ہے جس میں نیوز، کمرشلز اور سکور اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس سٹیڈیم میں ٹوٹل پنتالیس ہزار فینس فیفا ورلڈ کپ کے ساتھ میچز انجوائے کر سکیں گے نمبر فائف التھمامہ سٹیڈیم چالیس ہزار فینس کے لیے التھمامہ سٹیڈیم حماد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب بنایا گیا ہے یہ قطر اور ترکی کی کنسٹرکشن فارم کا جوائنٹ وینچر تھا جس کو ایک اسلامی کیب کی ڈیزائن سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے تکیہ کے نام سے یہ پہچانی جانے والی یہ ٹوپی صرف قطر ہی نہیں بلکہ پورے میڈل ایسٹ کا ٹرڈیشن ہے نمبر فور ایڈوکیشن سٹیڈیم دوہا سے صرف سات کلومیٹر دور یہ سٹیڈیم ایڈوکیشن سٹی میں بنایا گیا ہے کیونکہ اس کا ڈیزائن ایک ڈائمنڈ کے پیٹرن جیسا ہے اسی کی وجہ سے اس کو ڈائمنڈ ان دا ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو پیٹرن ڈیزائنز اور بیورو ہیپالورٹ فرمز نے مل کر بنایا ہے جو دنیا کی ٹاپ آرٹیٹیکچر فرمز میں شمار ہوتی ہیں اس سٹیڈیم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سورج کی موومنٹ کے ساتھ ساتھ اپنا کلر بھی چینج کرتا ہے جو رگستان میں واقعہ کسی ہیرے سے کم نہیں لگتا اس سٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کی آٹھ گیمز کھیلیں جائیں گی نمبر تین خلیفہ انٹرنیشنل سٹیڈیم قطر کے سپورٹس کلچر کی دھڑکن رکھنے والا یہ ہے خلیفہ انٹرنیشنل سٹیڈیم قطر کے فارمر امیر خلیفہ بن حماد الثانی کے نام پہ بنایا گیا یہ سٹیڈیم قطر کا انٹرنیشنل سٹیڈیم بھی کہلاتا ہے یہ پہلی بار 1976 میں بنایا گیا تھا لیکن اب اس کو فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے 40 کروڑ ڈالر خرچ کر کے ری فربش کیا گیا ہے نمبر 2 لوسیل آئیکونک سٹیڈیم گلز میں فیفا کے لیے بنایا گیا یہ سب سے بڑا اور سب سے پرکشش سٹیڈیم مانا جاتا ہے لوسیل سٹیڈیم کو 100% سولر پاور سے تھنڈا کیا جاتا ہے جس کی چھت شام کے وقت کھل بھی سکتی ہے جس کمپنی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے وہ بریٹیشن کی ٹاپ آرٹیٹیکچر فرم ہے پوسٹر اینڈ پیٹرنز نے لوسیل سٹیڈیم کے علاوہ مور لنڈن ریفلیگن سکوئر ملینیم گریج اور لنڈن سٹی ہال جیسے سٹکچرز بھی ڈیزائن کر کے اپنے فن سے دنیا کو حیران کیا ہے لوسیل سٹیڈیم کو کتر کے ٹریڈیشنل ہینڈکرافٹ باؤل سے انسپائر ہو کر ریزائن کیا گیا ہے جس میں 8000 لوگوں کے لیے سٹنگ کپیسٹی موجود ہے چمکتا دھمکتا گولڈن شیڈ نہ صرف دن کے وقت بلکہ رات میں بھی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے اور اب نمبر ون سٹیڈیم 974 دنیا کا سب سے انوکھا اور دنیا کا سب سے پہلا ٹرانسپورٹیبل سٹیڈیم ہے کتر پورٹ کے قریب بنا یہ سٹیڈیم کتر کی ورلڈ وائٹ ریڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اس سٹیڈیم کا کنسٹرکشن مٹیریل کچھ اور نہیں بلکہ شپنگ کنٹینرز ہیں جی ہاں ٹوٹل 974 کنٹینرز کی مدد سے اس سٹیڈیم کی والز بنائی گئی ہیں اس کا نام 974 اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کہ اس میں 974 کنٹینرز اس میں موجود کنٹینرز کے مختلف کلر اپنا الگ الگ مقصد بیان کرتے ہیں جیسا کہ بلو کلر کے کنٹینرز میں فوڈ سٹارز اور ریسٹورنٹ بنائے گئے ہیں ییلو کلرز میں باتھروم کے لیے اور بلیک کنٹینرز ریئرز کے لیے رکھے گئے ہیں میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں گرین کنٹینرز کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے سات میچز کھلے جائیں گے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ پورا ہونے کے بعد یہ پورا سکیڈیم گسمینتل کر دیا جائے گا امید ہے یونیورسل فیکس کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں